پتہ وزیر آزم موڈی یہ جو چالیس ہزار غزہ میں مر گئے آپ نہیں بولیں گے بنجمین یتنیاہو الظالم کتے کو اور کیوں ہتیار دی رہا بھارت اسرائیل کو کہاں گیا امریکہ تمہارا ہیومن رائٹس کہاں گیا مغربی دنیا تمہارا ہیومن رائٹس ارے یہ لوگ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں یہ موت کو اپنی محبوبہ سمجھتے ہیں ماتمہ گاندی نے کہا تھا کہ فلسطین عربوں کے لیے ہے مگر آج ہمارے حکومت کی پالسی کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ فلسطین میں فلسطین میں ستر فیصد لوگوں کے گھر برباد کر دیئے وہ ظالم بنجمین نتنیاہو اللہ اس کو غارت کرے اللہ اس کو جہنم کا کتہ بنا کر جہنم میں ڈالے ستر فیصد گھر فلسطینیوں کے برباد ہو گئے ہیں اکیس لاکھ کی آبادی میں پندرہ لاکھ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے اتنا ملبا وہاں پر ہے ملبا اٹھانے کے لیے ڈیبریس ہے بارہ سال لگیں گے ملبا اٹھانے کے لیے ان کے سامنے سمندر ہے غزہ کی عوام کے سامنے سمندر ہے ان کے سامنے ان کے تمام بربادی ہے چالیس ہزار سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں جس میں پندرہ ہزار معصوم بچے ہیں دس ہزار لوگ ابھی بھی ملبے کے نیچے ہیں مگر کیا تم نے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے سنا کہ فلسطینی کہہ رہے ہیں کیوں ہوا یہ کیا وہ اپنے خائدین کو گالی دے رہے ہیں کیا اپنے بڑوں کو گالی دے رہے ہیں ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں ٹینٹوں میں تمہاں سیوارڈی پیٹ میں اپنے گھر کو جا کر آرام سے سو جاؤ گے آج بارش کی بوندہ بازی ہو رہی ہے بتاؤ سردیاں نکل گئی ایک سال ہو گیا پوری کراکے کی سردی گرمی اب پھر سردی آ رہی ہے کبھی آپ نے سنا ان کی زبانوں سے کپڑوں کے ٹینٹوں میں ہے ابھی لہلا آیا تو نات شریف پڑھ رہے ہیں میرے بھائی اس کو کہتے ہیں مردان کی اس کو کہتے ہیں توقل میں سلام کرتا ہوں ان فلسطینی ماں کو ان فلسطینی بزرگوں کو ان علماءوں کو جنہوں نے ایسے بہدر مجاہدین کو پیدا کیا کہ دنیا ان کے لیے تنگ کر دی گئی مگر کوئی سمندر میں کود کر بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ فلسطینی کہہ رہے کہ میں یہی پر رہوں گا کیونکہ مجھے مزید اقصہ اور بیت المقدس کو حاصل کرنا ہے چالیس ہزار ایک سال میں مر گئے اگر شیوارڈی پیٹ یا کہیں پر پولیس اگر تین چار بچوں کو اٹھا کر لے کر چلے جاتی تو آپ اور ہم پریشان ہو جاتی ہیں فطری چیز ہے مگر اپنے دلوں پر زور دال کے سوچو میرے عزیزو چالیس ہزار فلسطینی شہید ہو گئے چالیس ہزار پندرہ ہزار معصوم بچے ہیں پچاس ہزار زخمی ہیں مگر کبھی ان کے چہروں پر پیشانی ان کے چہروں پر ان کی پیشانی پر تکلیف یا پریشانی کے آثار رنما نہیں ہوتے ہم انہیں اور آپ نے دیکھا کہ باپ اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے شیرخار بچے کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی دے دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کہہ رہی ہے کہ میں اپنی جوانی میں بیوہ ہوگی میرا شہر اسلام کے لیے شہادت پا لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ماں کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ میرا بیٹا آ رہا ہے آپ کے پاس میرے بھائی ان فلسطینیوں کو یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد اقصہ اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے لڑ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جس کے تعلق سے حدیث شریف میں آیا کہ جب خیامت ہوگی تو حشر کا میدان یہی پر ہوگا حشر کا میدان یہی پر ہوگا یہی پر حساب کتاب میزان لگایا جائے گا اور جو دنیا کے بڑے بڑے لوگ جن کے زمینوں میں اللہ نے دولت دی آج وہ گنگے بن کر بیٹھے ہیں ارے ظالموں تم کو اور ہم سب کو اپنے اپنے عمال کا حساب دینا پڑے گا جب یہ چالیس ہزار لوگ جب کھڑے ہوں گے اللہ کے دربار میں اور جب کہیں گے پروردگار ہمارے اطراف میں تو نے اس زمین میں سونا اور تیل دیا مگر ہم نے تیرے دین کی حظمت کے لیے اس سرزمین کو اپنے خون سے لال کیا بتاؤ بے شرمو تم کیا جواب دوگے میرے عزیز دوستو اور بزرگو خیر اللہ ان کو دنیا میں بھی اللہ ان کو بلندیاں عطا کرے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ ان کو بلندیوں سے نوازے گا جو لوگ آج ان کی تکالیف کو دیکھ کر خاموش بیٹی ہیں ارے تم میں انسانیت مر چکی ہے یوکرین رشیہ یوکرین پہ حملہ کرتا ہے تو ساری دنیا کو حملہ یاد آتا ہے ارے پچھتر سال ہو گئے لاکھوں فلسطینیوں نے اپنی جانوں کو خربان کر دیا اور یہ ظالم لوگ فلسطینیوں کو ان کے حق سے محروم کر رہے اگر تم تین ہزار گھر کو توڑ دوگے بلڈوزر لگا کر نیتن یاہو تو تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم ختم ہو جائیں گے نہیں نیتن یاہو تم ختم ہو جاؤ گے لیبنان میں بمباری ہو رہی ہے پورا ساؤت بیرو جنوبی بیرو جنوبی لیبنان پر ہزاروں بیلڈنگوں کو زمین دوست کر دیا یہ ظالم بنیمین نیتن یاہو اور دنیا کچھ نہیں کہتی ہے کہاں گیا امریکہ تمہارا ہیومن رائٹس کہاں گیا مغربی دنیا تمہارا ہیومن رائٹس اور ہم ہمارے وزیر آزم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آج لیبنان میں یونیٹڈ نیشن کی فوج پر اسرائیل نے حملہ کیا یونیٹڈ نیشن کی فوج کہ لوگ زخمی ہوئے تو بتاؤ وزیر آزم موڈی یہ جو چالیس ہزار غزہ میں مر گئے آپ نہیں بولیں گے بنیمین نیتن یاہو اس ظالم کتے کو لیبنان میں قتل و غارت گیری ہو رہی ہے آپ نہیں بولیں گے اور کیوں ہتیار دی رہا بھارت اسرائیل کو سپین نے کشٹی کو روک دیا تھا آج سے تین مہینے پہلے کیونکہ بھارت سے ہتیار جا رہا تھا اس ظالم بنیمین نیتن یاہو کے پاس یہ غیر اقلاقی بات ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے پندرہ ججز نے ایک فیصلہ دیا کہ نسل کشی ہو رہی ہے فلسطینیوں کی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہم دعا ضرور کریں گے مگر مد بولو ان فلسطینیوں کو یہ فلسطینی صرف یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہم آباد ہیں یہ فلسطین سے مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے یہ انصاف کا مسئلہ ہے کیا کہا تھا ماتمہ گاندی نے ماتمہ گاندی نے کہا تھا کہ فلسطین عربوں کے لیے ہے مگر آج ہمارے حکومت کی پالسی کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں مگر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی فلسطینی کامیاب ہوں گے وہاں پر اور لبنان کے وہ مجاہدین کامیاب ہوں گے ارے یہ لوگ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں یہ موت کو اپنی محبوبہ سمجھتے ہیں یہ موت کو گلے لگا لیتے ہیں اور یہ مرنے والے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد اقصہ کے لیے الخدس الشریف کے لیے ہم اپنی جانوں کے نظرانے کو پیش کرتے رہیں گے ان کی ماں نے ان کو یہ کہہ کر پیدا کیا اور پالا اور پوسا کہ مسجد اقصہ اور بیت المقدس کی بازیابی تک میرے بیٹے تجھے لڑنا ان فلسطینیوں کو ہرگز نہ بھولیں ان کے لیے کسرت سے دعا کریں اور اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اللہ اس زمین و آسمان کا خالقہ یاد رکھو اللہ ہی آسمانوں سے بارش پیدا کرنے والا ہے اللہ ہی دنیا کا نظام چلانے والا ہے اللہ ہی نے سورج کو بنایا اللہ ہی نہیں چاند کو بنایا اللہ ہی نہیں ہم کو رز پہنچایا اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے خون کے دو تڑے سے انشاءاللہ تعالی اللہ ان مظلوموں کی مدد کرے گا اور مجھے یقین ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں ان فلسطینیوں کی کامیابی کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ وہ دن دیکھیں گے جب مسجد اقصہ آزاد ہوگا ان ظالموں کے ان کے شکنجے سے انشاءاللہ تعالی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو متفرق مت ہو جاؤ اتحاد کو مضبوط کرو اور منلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط رکھئے منلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرئے موسیقی موسیقی